ہلو گائز آپ لوگ دیکھ رہے ہو گیت ہوئی سب سے پرائی کا اپیسوٹ نمبر 157 تو اس اپیسوٹ میں ہوتا یوں ہے کہ گیت کو پانی میں دھکا دے دیا جاتا ہے اور پھر گیت کہتی ہے مجھے تیرنا نہیں آتا پلیز بچاؤ کوئی تو بچاؤ تب مان ہوتا ہے پانی کے اندر پہلے سے اور پھر مان گیت کو بچاتا ہے اور وہاں پہ سب لوگ گیت اور مان کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر گیت سب طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے گائز سرکس کا سو ختم ہوا اب پارٹی شروع کریں اور پھر آپ لوگ دیکھیں گے کہ گیت کے فرنڈس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا گیت تو پھر گیت کہتی ہے کہ میں اور بیجتی برداست نہیں کر سکتی جب من کیا بیجت کر دیا اور پھر جب من کیا بھگوان بن کے آگئے اب میں جندگی اپنی ان کے مطابق نہیں جیوں گی اور پھر اس اپیسوٹ میں آپ لوگ آگے دیکھیں گے کہ مان پارٹی میں ہوتا ہے اور گیت کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور گصے میں اپنا ڈرنگ کا گلاس توڑ دیتا ہے اور اسی پارٹی میں گیت بھی آتی ہے مان سے بات کرنے کے لیے اور پھر پنکی اسے روکتی ہے کہ گیت کیوں کھا مکھا بات آگے بڑھانا چاہتی ہے اور پھر گیت کہتی ہے پنکی بات تو آگے بڑھ چکی ہے اور گیت کہتی ہے پنکی میں ان سے اتنا کہنا چاہتی ہوں میں آج کے بعد ان کی اور جاتی نہیں سہوں گی انہوں نے مجھے یہاں کام کے لئے بلائے تھا نا میں جاننا چاہتی ہوں وہ کام کیا ہے یا پھر میری بیجتی کرنا ہی ان کا کام ہے آج کا پھر پنکی گیت کو روکتی ہے کہ گیت تو پوری بھیگی ہوئی ہے تو مجھ جا اور پھر گیت کے فرنس کہتے ہیں کہ مان سر گصے میں تھے تو گصے میں تو بہت کچھ کوئی بھی کہہ دیتا ہے اور پھر آدھی سر سمجھاتے ہیں کہ گیت اس سمیں ان سے بات کرنا مطلب کی جھگڑے کو اور زیادہ بڑھانا لیکن گیت نہیں مانتی ہے گیت کہتی ہے نہیں ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ان کے لعبہ بھی کسی اور کو بھی گصہ آ سکتا ہے تو ایسے ہی اس اپیسوٹ میں آپ آگے بہت کچھ دیکھیں گے تو ابھی کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ لوگوں کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے بھائے بھائے